ہمارے دوستو میرے نام ہے نمان علی آج میں اس تصویر کو آپ کو ایڈٹ کر کے دکھانے والا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے کیمرہ فلٹر میں جائیں گے اور اس تصویر کے مطابق کیمرہ فلٹر میں ورک کریں گے ہماری تصویر میں شیڈوز زیادہ آ رہی ہے اس لئے ہم شیڈوز کو سب سے پہلے ٹھیک کر لیں گے آج آپ کو میں ہیڈ بنانا بھی سکھاؤں گا اور سکن ڈیٹیچنگ کا بھی اس میں ہی بتاؤں گا میں ایک سکن ڈیٹیچنگ اور ہیڈ لانگ ہیڈ کی ایک الہیدہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے چہرے کو وائٹننگ دیں گے یہ اوڑنس کو کم کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو زیادہ کر لیتے ہیں ہمارے چہرے پر وائٹننگ آ چکی ہے یہاں سے ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں اور کلک اوکے کر دیتے ہیں دیکھنا دیکھئے ہماری تشویر میں پہلے سے زیادہ کتنا فرق آ چکا ہے اب ہم جائیں گے لیکی فائی ٹول میں جہاں پر ہم اپنے ہیر کو سیٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ ہم اپنے بال بنائیں گے یہ دیکھئے تھوڑی سری گلتی ہو جائے تو یہاں سے ٹھیک ہے دوستو لیکی فائی ٹول میں آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنے پڑ گئے میرا بی آر میں بھی میری بھی اتنی پریکٹس نہیں ہے مجھ سے بھی گلتی ہو جاتی ہے دیکھئے درہ کتنی گلتی ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے سے بی آگروں گھراب ہو رہا ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ اگر میں بی آگر خراب ہو جائے تو کس طرح ٹھیک کیا جائے دیکھئے ابھی مجھ سے گلت ہوا ہے تو میں اسے دوبارہ ٹھیک کر رہا ہوں مجھ سے بھی کچھ گلتی ہوتی ہے لیکی فائی ٹول ایسا ٹول ہے اس میں بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے یہاں سے آپ اپنا برش پریشر رہنا وہ کم کر دیا ہے پھر کریں آپ دیکھیں گا آپ بنے گا ٹھیک سے یہاں لیکی فائی ٹول سے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں بال بنتے ہیں اس لئے اس پر جتنی زیادہ پریکٹیس ہو سکے پریکٹیس کریں ٹھیک ہے ہم نے اپنے بال بنا دی ہیں ہم آہوکے کر دیتے ہیں یہاں سے اور دیکھئے یہ بیگرونڈ خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ سٹیم ٹول لیں گے یہاں سے ٹھیک 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 ٹول لیں گے آلڈ پریس کریں گے جہاں پہ کلیئر ہوگا اور یہاں پر دیکھ بیگرgowڈ یہ دیکھنے쳤یں طریقے سے background clear ہو گیا پتہ بھی نہیں چل رہا آگے میں آپ کو اپنے face پر ورک کر کے بتاؤں گا سب سے پہلے لیو پر ٹول میں جاتے ہیں تھوڑے سے بار یار یہاں سے ٹھیک کرنے کہاں چلیتا ہوں یہاں سے یہ ٹھیک ہے ہاں ایک منٹ ٹھیک ہے ہمارے perfectly بال بن چکے ہیں ہم اوکے کر دیتے ہیں اور یا سکین کے لیے ہم مکچر ٹول استعمال کریں گے سب سے بیسٹ ہے یار مکچر ٹول سب سے بیسٹ ہے آپ کو مکچر ٹول لیں گے سب سے پہلے یار ہم نہ یہاں پہ کٹ لگا لیں پھر آپ کو بتاتا ہوں سکین کے لیے کٹ لگانے کے لیے یار میں یہ ٹول ہوں گا سمجھ ٹول سمجھ ٹول سے یہ برش سیلیکٹ کر رہا ہوں میں یار آپ کوئی بھی برش لے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں یہ لے لیتا ہوں یہ بس سموتھ والا نہ لینا یہاں سے ہم آپ نے برش کو کرتے ہیں چھوٹا سمول بریکٹس آپ کو پتہ ہی ہوگا کرلی بریکٹس اس سے برش براؤر چھوٹا ہوتا ہے آپ کی اپنے کیبر پر مل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ لگا لیے ہم نے اپنا کٹ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں اپنے فیس پر ورک کر کے بتاؤں گا کہ سکن کو سموتھ کیسے کرنا ہے یار میری سکن پہ تنہیں دانے نہیں ہیں آپ کو ایسی پیچر پہ سکن سموتھنس میں یار ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ آپ کو پوسٹ زیادہ فرق نظر آئے گا آپ سب سب پہلے کنٹرول جائے دبا کر اپنے لیئر کی کوپی بنا لیں کوپی بنانے کے بعد آپ لیں گے مکچر ٹول اور مکچر ٹول کی یہ سیٹنگ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ اوپر سیٹنگ میں نے دی ہوں ہی ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے یہ صرف اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اٹھارہ پسٹر نبی اور سو اور پھر آپ اپنا کام شروع کر دیں گے آگے یہ دیکھئے آپ کو فرق نظر آئے گا آپ کو من دکھاؤں گا بیفور آفٹر ابھی من دکھاؤں گا اس لئے میں نے کنٹرول جائے کر کنٹرول جائے کر کر دوپلیکٹ لیئر بنائی ہے تاکہ میں آپ کو بیفور آر آفٹر کا ایفیکٹ دکھا سکوں یہاں آپ کو میں سکن ریٹیچنگ کر کے جلی جلی بتا دیتا ہوں بعد میں اس پر ایک علیہ دا ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ میں آپ کو دیکھئے کھنا اس لئے میں آپ کو دیکھئے انگیز رہا ہو جسید اور یہاں آپ کو دیکھئے جسید گا آپ 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 یہ ہماری سکنٹرچنگ ہو گئی ہے دیکھیں بفور آفٹر فٹ دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے ہماری تھوڑا زیادہ سمودھ ہو چکی ہے اس کو دیکھ کرنے کے لئے ہم جائیں گے کیمرا لوگ فلٹر میں جا کر یہ اورنج کو تھوڑا کریں گے یہاں سے اس کو تھوڑا سا ویڈ کر کے ریڈ کو کم یا زیادہ تصویر کے مطابق یہ ریڈ کو یہاں سے زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے کچھ افیکٹ دیں گے ہم اپنی تصویر کو دیکھیں ذرا بیگراؤنڈ کو دیکھیں یار سکن اور بیگراؤنڈ میں یار اٹیشمنٹ ہونی چاہیے جیسے سکن ویسے ہی بیگراؤنڈ یار آپ کو افیکٹ دینا بیگراؤنڈ کا ایسے جیسے سکن یار لیڈا اور سکن کا کلر ویڈا آ رہا ہے بیگراؤنڈ کا لیڈا آ رہا ہے اچھی نہیں لگتی تصویر یہاں سے ہم اس کو کم کر دیں گے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کین کل نہیں سوری سوری کین کل نہیں یہاں سے یار فلیٹن کر دے کیمرا رو میں جائیں یہاں سے کچھ کنٹراس بڑھا دیتے ہیں ہائیلیٹس کم کر دیتے ہیں اور یہ بلیک کم کر دی ہے کلریٹی ہی تھوڑی کر دی اس کو تھوڑا سا بھرا دیں یہ سب کرنے کے بعد ہم جائیں گے یہاں پہ اور یہاں سے بیگراؤنڈ کو تھوڑا سا اور ایفیکٹ ڈارک کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ پیچھے سکائے کلر بدل لیا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس لئے اس کو بہت ہی نہ ہلکا کر دیں گے یہاں سے کریں گے یہاں سے یہ اورنج کو تھوڑا بڑا دیں یہ بھی سارا کانسل کر دیں یہ بھی سارا کانسل کر دیں یہ بھی سارا اور یہاں سے بھی توڑی وائٹننگ وغیرہ ٹھیک کرنے یہ دیکھیں ہماری تصویر شائننگ میں آ چکی ہے یہ برہا دیتا ہوں یہ بھی برہا دیتا ہوں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں بس ٹھیک ہے اب ہم ایفیکس میں جائیں گے ایفیکس بنائیں گے ایفیکس کو یہ اتنا کم کر دیتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا برہا دیتا ہوں ہماری تصویر لگ رہی ہے یہاں سے ہم یار یہ دیکھیں دیکھیں شائننگ آ رہی ہے ہماری تصویر میں یہاں سے اس کو برہا دیتا ہوں تھوڑا سا کم کرتا ہوں اس کو یار اپنی تصویر کی مطابق اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لیا کریں اس کو کم کر دیتا ہوں ہمارا سا یار تھوڑا سا کم کر دی بس ٹھیک ہے اوکی کرتا ہوں یہ دیکھیں ہماری تصویر میں اوکے اوکے ہو جائے موس لیک کر رہا ہے یہاں سے ہم بلیک میں جائیں گے اور تھوڑا سا کم کریں گے ریڈ شیڈ دیں گے تھوڑا سا ایدھر مائنس سا یار پلس سا زیادہ کریں گے یہاں سے بھی پلس سا تھوڑا سا آگے ایک یہاں سے بھی تھوڑا سا آگے بس اس کو کر دیں گے مرج اور ایک نیو لیئر لیں گے برش ٹول لیں گے اور یہاں سے اورنج کرر شائن ایفیکٹ دینے کے لیے جو سن ایفیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ کلک کیا لائٹن یہاں سکرین پر رکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے سکرین ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کنٹرول ٹی کریں گے کنٹرول ٹی کرنے سے جہاں پر آپ کو رکھ کر اچھا لگا ہے وہاں پہ رکھ لیں ایک منٹ اس کے سکرین پر کر لیتے ہیں یار ایک نگا یہ اس کو کم کر دیں اس کے اوپیسٹی ہم نے کم کر دی ہے ایک دوبارہ لے اپناتے ہیں یہاں پہ درمیان پر رکھ کر کرنا ہے سکرین کر دیں اوپیسٹی کم کریں کنٹرول ٹی کریں کنٹرول ٹی کر کے اس کو تھوڑا سا جہاں پر اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ رکھیں اس کو تھوڑی سی اوپیسٹی زیادہ کر دیں پتہ لگ جائے یہاں پہ ٹھیک ہے یار اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں اوپیسٹی تھوڑی زیادہ کر لیں تھوڑا سا کم کر کے موڈ ٹول لے کے یار یہاں پہ ٹھیک ہے یار اکی کریں یہاں سے ہم کچھ اپنا ٹیکسٹ پین جی ٹیکس ہے جو ہوتے ہیں وہ لگائیں گے کہاں پہ جائے یہاں ہمارا ٹیکسٹ ٹیکسٹ لگا کر ہم یہاں سے لائٹن کریں گے یہاں سکرین کر دیں گے جو انسا یار آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں یہ لائٹن ہے یہ سکرین ہے یہ رکھئے یہ سکرین کر دیتا ہوں اور یہ جو نیچے والا ٹیکس ہے یہ والا ٹول لے کر یہاں پہ رکھ کر پہلے اس کو ریسٹرائز ضرور کر لیجئے گا ریسٹرائز کریں گے پھر یہ کینسل ہوگا پھر بیکس پیس پائیں گے نا تو نیچے والا ٹیکسٹ کانسل ہو جائے اور اس کو سٹ کر لیں ٹیکسٹ کو کنٹرول ٹی دبائیں یہ بڑا کیا اپنے ٹیکسٹ کو ارینج کر لیں تو ٹھیک ہے یار آج آپ کو میں نے یہ تصویر ارینج کر کے بتائی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بنی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور یار لائک اور کمنٹ کرنا مات بولیے گا یار آخر تک ویڈیو دیکھا کریں آخر تک ویڈیو دیکھا کریں واش ٹائم پورا کرنا ہے یوٹیوب والا کوئی کنڈیشن تو ٹھیک یو سو مچ دوستو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی